السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامین آج میں آپ کی خدمت میں چھ ایسی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ انہیں اپنا لیں اور اپنی زندگی کے اندر اتار لیں تو آپ جنت کے حق دار اور مستحق ہو جائیں گے جاننا چاہتے ہیں وہ چھ چیزیں کیا ہیں اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اپنی طرف سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ذمہ داری گارنٹی اور زمانت لیتے ہیں جو انسان ان چھ چیزوں کو اپنا لے وہ چھ چیزیں ہیں کیا چلیے جانتے ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بولو تو سچ بولو جھوٹ مد بولو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں نمبر دو جب وعدہ کرو تو پورا کرو کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں اس وقت ملوں گا فلا ٹائم ملوں گا یا آپ کو یہ چیز دوں گا بہرحال وہ کیسا بھی وعدہ ہو اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس وعدے پہ پورا اترے اور وعدہ خلافی نہ کریں نمبر تین جب آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ویسے ہی واپس کرو اس میں کتر بیونت کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے نمبر چار اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو آج بہت بڑا طبقہ امت کا اس کے اندر ملویز ہے اور اس میں صرف عوام نہیں بلکہ خواست کا طبقہ بھی ملویز ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ایک حضیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچ گئی وہاں انسان گویا کہ خود پہنچ گیا اس لئے اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے نمبر پانچ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھنا ظلم و ستم کا کیا مطلب کہ آپ کسی پہ زبردستی نہ کیجئے کسی پہ ظلم نہ کیجئے اور کسی کو اپنے سے کم تر اور نیچہ سمجھ کر اسے دبانے کی کوشش نہ کیجئے یہ چھے چیزیں ہیں اگر ان چھے چیزوں کو کوئی اپنا لے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان چھے چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے فقط والسلام